ان کے دور میں سندھ کے راستوں پر فقط لاشیں ہیں نمرتہ گماری کی لاش نائلہ رند کی لاش بچیاں نوشین کازمی کی لاش قررت العیم بلوچ کی لاش لاشیں لاشیں کہیں کوئی دو دو بھیل کے رشتدار گرگڑا رہے ہیں کہ دو دو قتل کر دیا گیا کہیں ناظم جوکیوں کی ونی فشین جوکیوں گرگڑا رہی ہے کہیں ام رباب دھکے کھا رہی ہے کہیں سسوی اور سورٹ راستوں پر گرگڑا رہی ہیں کہیں کوئی شخص بلبلاتے ہوئے آنکھیں اور سانسیں اور گردن ہوچی کر کے خدا سے دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے انساز کب ملے گا لاشیں قتل و غارت اور آج صبح انہوں نے کیا کیا ہے پاکستانیوں آج صبح انہوں نے پبلک سروس کمیشن کا پیپر کروڑوں روپے پر گزشتا راست بیچ دیا سندھ کے ہزاروں طالب علم آج صبح جب انتیان دینے گئے تو ان کو پتا چلا کہ پیپر رات کو آؤٹ ہو گیا پیپر بھٹ گیا کروڑوں روپے میں جن لوگوں کو بیٹنا تھا لوگ راستوں پر پیچے ہیں اس سے پہلے انہوں نے پبلک سروس کمیشن کے ذریعے تاؤن آفیسرز اور منفل آفیسرز کے پیپر بیچ دیئے یہ سندھ میں ہر چیز بکاؤں بنا دی ہے انہوں نے انہوں نے ایم ڈی کیٹ کے پیپر آؤٹ کیے انہوں نے بچیوں کی لاشیں صرف نہیں بیچی میں نے کہا تھا پہلے بھی انہوں نے سندھ کی امید بیچ دی انہوں نے سندھ کی خواہشات نوجوانوں کی امیدیں نوجوانوں کے جذبے نوجوانوں کا جنون جو علم کے ساتھ تھا اپنے روزگار کے ساتھ تھا کہ ہم رات کو آٹھ گھنڈے پڑھیں گے ہم سولہ گھنڈے پڑھیں گے ہم ہافٹلز میں رہیں گے ہم ایک تائم خانہ کھائیں گے ہم اپنے کسان ماں باپ کی امیدیں پوری کرنے کے لیے عمر کوٹ سے نکل کر کندھ کوٹ سے نکل کر وارہ سے نکل کر ڈیپلے سے نکل کر کراچی اور ہیدر آباد کے ہاؤسکلز میں تن تنہا ایک کمرے میں دس دس لوگ بچے بیچ کے پڑھیں گے پھر ہم پبلک سروس کمیشن کا انجان دیں گے پھر ہم ایم ڈی کےٹ کی ٹیسٹ دیں گے اور پھر ہم ڈاکٹر بنیں گے انجنئر بنیں گے اس امید پہ تھے کہ ان کا بیٹا ان کی بیچی پڑھے گی اور نوکری ملے گی وہ بیٹا اور بیٹی ساری رات پڑھ کے جب صبح گیا تو پیپر آؤٹ ہو کر اس کا سودا ہو چکا تھا انہوں نے امیدیں ختم کر دی ہیں سندھیوں ہنن تمہا جی امید تمہا جی اگتے وزن جو بھو سلو تمہا جو خواہش ہوں تمہا جو نامکمل جی کے جذبہ ہوا تمہا سوچو تکھیئے کلاسی پی سوچے تو مجھے بھچوں پڑھنگو ہی ہیں کوئے ہلیا گیا آبادگار فصل بہتا ہے وہ سمجھتا ہے بیچ ہائی برڈ بیچ ہائی برڈ بیچ ایک فصل کے بعد دوبارہ وہ بیچ سٹور نہیں ہو سکتا یوریا کی قیمتیں بڑھا دی گئیں جو پیستیسائیس ہیں ان کی چھنکار سے ان کے چھٹکنے سے جو فصلے ہوتی ہیں وہ کینسر پھیلاتی ہیں پینے کا پانی نہیں ہے فصلوں کے لیے پانی نہیں ہے سندھ کے لوگوں کی ذراعات کو تباہ و برباد کر دیا گیا سندھ میں کچھن جی گون کماند جی گون کھا مدھی کا مہنگیا ہے سندھ میں کڑکا جو اگ آبادگار کہتے ہیں پانچ ہزار ساڑھے پانچ ہزار کریں یہ ساڑھے تین چار ہزار میں آبادگاروں کی کمر توڑ دیتے ہیں انہوں نے سندھ کی ہر چیز میں ملاوٹ کر دی پانچ کلو دودھ میں یہ دس کلو پانی اور کیمیکل ملا کر وہ دودھ بیج دیتے ہیں انہوں نے سندھ کے ساتھ وہ حضر کیا ہے پاکستانیوں